آپ کی مسلسل توجہات کا شکہ گزار ہوں عدب اور مذہب کے عنوان پر عدب دعا کے سلسلے میں بچھ عرض کیا جا چکا جیسا کہ اب یقیناً اظہان پر یہ واضح ہو چکا ہوگا کہ ہمارے ہر گوشہ حیات پر عدب محیط ہے اور اس لیے اس کو محیط رہنا چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کے کسی گوشے میں ازدراب پسند نہیں کرتے اور انتشار فکر وہیں ہے جہاں حدود و قیود کو توڑ کر انسان نکل جائے اس لیے پہلی مرتبہ آپ جب اپنے تققل کو اور اپنے تفکر کو روبہ عمل لائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سراؤں سر وجود سراؤں سر حیات سراؤں سر کائنات یعنی جہاں جہاں حیات وہ جس رنگ میں ہوگا وہ جس حال میں ہوگا اس کے لیے جو بھی شہر ہوگا ہر اس وجود کے جس میں ماہیت ہے اور ہر وہ ماہیت جس کی تعریف ہی یہ ہے کہ جہاں حدیں آ جائیں اسی کو کہتے ہیں ماہیت تو ہر شہر اپنے آپ کو کبھی کسی آنے باہد کے لیے تسبیح و تقدیس و تمجید الہی سے دور نہیں رکھ سکتی یہ انسان ہی کی منزل ہے کہ جہاں اس سے کہا جاتا ہے کہ ادعونی مجھے پکارو دعا کرو مجھ سے لیکن جہاں اشیاء کائنات اپنے اپنے فرائض منصبی کو ادا کر رہے ہو ماورا انسان تو ان سب کے لیے یہ کہا گیا کہ ان من شیح ان لا يسبحو بحمدہی ولیکن لا تفقہون تسبیح ہوں کوئی شیئ ایسی نہیں ہے جو اس قالق کل کی تسبیح نہ کرتی ہو بس یہی ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے کائنات کی ہر شیح تسبیح میں مصروف ہے اور اسی اعتبار سے انسان کے لیے بھی یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اپنی حاجتوں اپنی ضرورتوں اپنے اغراض اور اپنی تمناوں کی تکمیل ہی کے لیے فقط اللہ کو نہ پکارے بلکہ دعا سے ہٹ کر ایک اور منزل بلند ہے جس کو مقام میں ذکر کہتے ہیں جس کو ذکر کہتے ہیں اور وہ ایسی منزل ہے کہ جہاں بندگاؤں خاص اور جہاں مخلصان بارگاہ اپنی زندگی کو وقت ذکر رکھتے ہیں اگر اگر اغراض ذاتی سے بلند ہونا تو اس ذکر کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اگر ذکر کو سمجھنا ہے تو عدب دعا کے بعد عدب ذکر کو سمجھو کہ ذکر میں کیا عدب ہے وہ کون ہے جو ذکر نہیں کرتا اسی ذکر پر تو جھگڑے ہیں اسی ذکر پر تو ہنگانے ہیں اسی ذکر کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ نیکی ہے یا پرائی یہ حسنہ ہے یا بیداد میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس تقریر میں ہم ان حدود و قیود کو دیکھیں کہ جہاں عدب ذکر واضح ہو سورہ زمار کلام مجید کا انچالیفہ سورہ ہے ارشاد ہوتا ہے اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ بس ایسا کیا نہیں ہے کہ جس کے سینے کو ہم نے اسلام سے کھول دیا وہ تسلیم سے جس کے لئے شرحِ صادر ہوا جس کا سینہ کھول گیا اسلام سے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ اس کو اپنے رب کی طرف سے نور عطا ہوتا فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَتِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ پَسْ وَائِهُوْ اُنْ قَسَاوَتْ رَكْنے والے دِلُونَ پَرْ وَائِهُوْ اُنْ شَقَاوَتْ رَكْنے والے دِلُونَ پَرْ جو ذِكْرِ خُدَا سے غافل ہو جائے ہیں دیکھئے آیت کا تسلسل دیکھئے ایک ہی آیت ہے ہم نے اسلام سے شرح صدر کیا وائے ہو ان پر کہ جن کے دلوں میں اب بھی قصاوت ہے شقاوت ہے جن کے دل اب بھی سخت ہیں یعنی اسلام کے آ جانے کے بعد بھی ذکر میں پوتا ہی تسلیم کی منزل کے بعد بھی یہ قصاوت قلب ارے اسلام کے معنی ہی یہ ہے کہ دل میں نرمی ہو اسلام کے معنی ہی یہ ہے کہ دل میں شقاوت پر رہے فَوَيْلٌ لِلْقَاصِيَتِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ بَسْ وَائِلْهُمْ کے لیے جن کے دلوں میں قصاوت ہے ذکرِ الٰہی سے سورہ زمر لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ حدودِ ذکر پر آپ اسی وقت غور کریں گے کیونکہ ذکر کا تعلق ہے زبان سے ذکر کا تعلق ہے قلب سے ذکر کا تعلق ہے کچھ ظاہر کچھ باتیں یا قلب ذکر کرے یا زبان ذکر کرے دونوں صورتوں میں بنیادِ ذکر ہے فکر میں سمجھتا ہوں کہ میں صفح ذہنی سے بلند نہیں اور آپ کو یہاں سے جانا ہے تو کچھ لے کے جانا ہے بنیادِ ذکر ہے فکر اگر فکر میں غلطی ہے تو ذکر سمحلتا نہیں ہے ذکر سمحلتا نہیں ہے لگائے جائیے نعرے اور خوب حق کی آوازیں اس وقت تک لطف نہیں دیتی ہیں جب تک کہ ذکر پر قابون نہ ہو جب تک ذکر پر قابون نہ ہو بنیادِ ذکر ہے فکر فکر کی اصلاح ہو تو ذکر کی اصلاح ہے ان دونوں امور کو قرآنِ مجید میں ایک ہی آیت میں جمع کر لیا اور وہ ہے سورہ آلِ عمران کی آیت میں حوالے دے رہا ہوں تاکہ تعلیمی آفتہ طبقے کے لیے اور گوشنی کا باعث ہو انشاء دعا الذین یذکرون اللہ قیاما وقودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی قلق سماوات والارض ربنا ما قلقت حذا باطلا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بیٹھ کر کروٹ بدل بدل کر وہ زمین و آسمان کی قلقت میں ذکر کرتے ہیں کہ میرے مالک یہ کارکانِ حیاوت باطل نہیں بناو آپ نے دیکھا ذکر کرنے والے ذکر بھی کرتے ہیں اور ذکر کیا ہے ذکر یہی ہے کہ کوئی شاہ باطل نہیں ہے کسی کو غلط نہیں بنایا کسی کو بے مصرف نہیں بنایا کسی کو بے کار نہیں بنایا رب بنا ما خلقت حذا باطلا میرے پرورتگار تُو نے یہ کارکانِ حیاوت باطل نہیں بنایا یہ کون لوگ ہیں جو ذکر کیے جا رہے ہیں قیاما وقودا وعلو جنوب کھڑے ہو کر بیٹھ کر کروٹ بدل بدل کر ذکر کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کے ساتھ تو اگر آپ کی ذکر یہ رہے کہ کارکانِ حیاوت بے مقصد نہیں تو فوری آپ کی فکر درست ہو جائے گی کہ کوئی شئے عباس نہیں اور مقصد کے ساتھ کائنات کو قلق کرنے والا صحیح معنا آپ کے لئے ایک مثال چھوڑتا ہے کہ جیسے کسی نے کوئی کتاب شروع دی مقصد ہے کہیں اور جو خاتمہ کتاب پر آئے گا اور یہاں تمہید شروع ہوئی ابھی مقصد سمجھ میں نہیں آیا مقصد دل میں ہے مقصد کے بغیر کتاب نہیں آئے مقصد پہلے بات میں ظاہر نہیں ہوا مگر مقصد عقل عقل ہے لکھنے والے کی شعور میں لکھنے والے کے اور فکر میں لکھنے والے کے اور اس کے بعد ایک باب کے بعد دوسرا باب دوسرے باب کے باب یہاں تک کہ جیسے جیسے کتاب قتم ہونے کے قریب آئی اور مقصد واضح ہوتا چلا جب آکری باب آیا مقصد واضح ہو گیا تو مقصد عقل میں پہلے ظہور میں بعد مقصد اپنے وجود میں سب سے پہلے ظہور میں سب کے بعد جس کتاب کو اٹھا کے دیکھئے یہی ہے اور درمیان میں جتنے ابواب ہیں وہ مقصد سے الگ نہیں ہے اسی مقصد کو سمجھانے کے لئے ایک ایک منزل پڑھنے والے کو آگے پڑھانا ہے کہ یہ بھی سمجھ لو یہ بھی سمجھ لو ابھی مقصد آرہا ہے یہ بھی سمجھ لو ابھی مقصد آرہا ہے کہیں کوئی تشنگی نہ رہ جائے تو آغارد مقصد انجام مقصد اب تو جانو کہ کارکان حیات بے مقصد نہیں تو اب ذکر کی منزل میں فکر کی اصلاح بھی جائیے اور اگر اصلاح فکر ممکن ہے اصلاح فکر ممکن ہے تو پھر آئیے آئیے ذکر الہی کی طرف آگے وہیں پہلی منزل یہ کہ اگر ذکر چاہتے ہو تو قصاوت کرو حدود و قیود دل میں شکاوت نہ رہے اگر ذکر الہی چاہتے ہو اس کو دور کرنا چاہیے دوسری منزل ارشاد ہوا سورہ مزمل ورس کو رسم رب دکھ و تبتل الہی تب دیلا اپنے رب کا ذکر کر مگر اس طرح سے کہ سب سے منقطع ہوگا اپنے رب کا ذکر کر سب سے الگ ہو کر اپنے رب کو یاد کر سب سے قطع تعلق کر تبتل تبتل الہی تبدیلا یہ بیت الام اس کا مادہ ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اسی سے ہے بطول آیت 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 سے آپ کو آنے والی فکر میں بڑی مدد ملے گی دوسر تیسری منزل اعراض نہ ہو اگر کہیں ذکر ہو رہا ہو تو روگردانی نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھا کھڑے ہوں سورہ تاہا من آرد ان ذکری و ان لہو معیش تن زن کن و نحش رہو یوم القیامت عام جو میرے ذکر سے روگردانی کر کے جائے جو میرے ذکر سے مو موڑ کے جائے اس کو میں قیامت میں اندھا محشور کروں گا لیجے یہ بھی کہ اعراض نہ ہو انسان مو نہ مولے تعارض نہ کرے ذکر الہی سے اعراض نہ ہو من اعراض عن ذکری فإن لہو معیش تن زن کن اس کے لئے تنگی معیش بھی ہوگی اس کے لئے رزق روحانی نہیں نصیب ہوگا اس کے لئے رزق اقلانی نہیں ملے گا ناشروہو یوم القیامت آمہ اور جب وہ اٹھے گا تو وہ کہے گا ربی لیمہ شرط نیام وقد کنت بصیرہ پروردگار آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا میں تو دنیا میں آنکھ رکھتا تھا آواز آئے کی نہیں اطب کا آیات ونا فنسیدہ جب ہماری آیتیں پہنچ رہی تھی تو اس وقت رہے تھے جانتے پوجھتے دو رہے تھے تو ہم نے کہا اسی طرح سے تمہاری قسلت ہی پر تم کو محشور کرو ہم نے چاہا کہ تمہاری اسی قسلت پر تم کو محشور کیا جائے کہ تم کو وہاں چونکہ عادت تھی بسارت سے دور رہنے تھی تو آج بھی ہم نے تم کو بے بسارت محشور کر دیا سور تاہا تو پتا چلا اعراض نہ ہو اعراض نہ ہو قساوت قلب نہ ہو اور پھر انسان اس کا ذکر کرتے ہوئے اسی سانس میں اس کے غیر کا ذکر نہ کرے اور آگے آپ پڑھ جائیں کلام مجید کی آیتوں پر غور کرتے ہوئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک ایسی بھی منزل آتی ہے کہ اشاد ہوتا ہے لَقَدْ اَنزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرِكُمْ فِيهِ ذِكْرِكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ہم نے جس کتاب کو نازل کیا ہے اس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے تمہارا ہی تو ذکر ہے تم اپنے ذکر کو تو پڑھو انسانوں ہی کا تو ذکر ہے اب ذرا تعلق کو دیکھئے اس ارتباط کو دیکھئے ارشاد ہوا اگر حق ان کے قائشات کی پیربی کرنے لگے لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّا زمین و آسمان فاسد ہو جائے بل اَتَئِنَّا هُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ وَالْعَنْ ذِكْرِهِمْ مُحْرِضُونَ ہم نے تو ان کے ذکر کو ان تک پہنچایا ہے یہ اپنے ہی ذکر سے بھاگ رہے ہیں انہی کا تو ذکر ہے یعنی اتنی بستیاں ہیں دل و دماغ میں کہ خود اپنا ذکر سننا نہیں چاہتے یہ عجیب نفسیاتی قیفیت ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ کبھی کبھی انسان میں اتنا احساس کم تری پیدا ہو جاتا ہے کہ جہاں اگر کسی قاغب میں اس کی گوتاہیاں لکھی ہوئی ہو تو اس کو پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تم اپنے ہی ذکر سے بھاگتے رہو گے اپنے ہی ذکر سے بھاگتے رہو گے سورہ مجدسر فما لہم ان تذکر مورزین ارے کیا ہو گیا یہ اپنے ذکر سے بھاگ رہے ہیں یہ تذکر سے بھاگ رہے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پھڑ کے ہوئے گدھے ہیں جو شیروں سے بھاگ رہے ہیں سورہ مجدسر یک کلام مجید کی آیتیں پیش نظر رہے ہیں کہ کس مقام پر کس طرح سے اس ذکر پر گفتگو کی گئی حدود کا تعیم ابھی ہو جاتا ہے ابھی ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ سننے والا یہی کہے گا کہ اس کے بعد تو یقیناً سب سے کٹ کر سب سے الگ ہو کر بس اللہ کا ذکر ہو اسی کا ذکر ہو اسی کا نام لیا جائے اللہ 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 ہو 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 حق حق یہ آوازیں مسلسل جاری رہیں تاکہ ذکر الہی دنیا مانوس ہو کیا یہ ہے مقصد قرآن کیا یہ ہے مقصد قرآن اگر یہ ہے مقصد قرآن تو پھر ہم سب کو اسی طرف جانا چاہئے اسی طرف جانا چاہئے دعا تو ایک وقت قاس کے لئے ہے کہ آپ کو زحمت ہوئی آپ پکار رہے ہیں آپ پہ مسئیبت پڑی آپ طلب کرتے ہیں مگر ذکر کے لئے تو کوئی وقت معین نہیں ہے ذکر کے لئے تو کوئی ساعت مقرر نہیں ہے سورہ نور فی بیوت ادن اللہ ان ترفع ویسکر فی حسم یسبع لہو فی حاب الغدو والآسال رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیع ان ذکر اللہ ان گھروں میں جن گھروں کی بلندی کا اللہ نے حکم دیا ہے ان گھروں میں جن گھروں کی بلندی کے لئے اللہ نے اذن دے دیا ہے کہ اب یہ گھر بلند ہوتے رہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع کی اذن مل گیا کہ اب یہ گھر بلند ہوتے رہے بہت اور سے سنیے میرے تقریر کے سلسلے کو بیوت کی رفعت کی اجازت ہم نے دی اب ان میں رفعت ہی رفعت ہے پستی نہیں اور اس میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے صبح و شام اس میں تذبیح کرتے ہیں رجال و مردان خدا لا تلہیهم تجارت ولا بیع انذکر اللہ کہ جن کو ان کی تجارت خرید و فروغ ان کا مفاد دنیا ان کو ذکر خدا سے ہٹا نہیں سکتا ہر آن مشغول رہے تجارت کر رہے ہے ذکر ہے خرید و فروغ تھے ذکر ہے کرسی پہ بیٹھے حکومت کی ذکر ہے سو رہے ہیں قلب بیدار ہے ذکر ہے جاگ رہے ہیں زبان مصروف ہے ذکر ہے وہ رجال وہ مردان خدا ان گھروں میں ہیں جن کے گھروں کی بلندی کا اذن ہم نے دیا بلندی کا خیال رہے گھروں کی بلندی کا اذن ہم نے دیا ہے اس میں وہ مردان خدا رہتے ہیں کہ جن کو کوئی دنیا کا عمر ذکر الہی سے ہٹا نہیں سکتا ہر آن ذکر الہی میں مصروف ہر نفس ذکر الہی ہر سات ذکر الہی ہر قدم ذکر الہی مکانوں کی بلندی کا حکم ہم نے دیا اذن دیا یہاں تک اگر باتیں سمجھ میں آئیں تو اب سورہ انشراح صدر علم نشرح لک صدر رکھ یاد ہے آئے پہوں و رفعنا لکا ذکر حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ادھر وہ حکم و سکور اسمہ رب کا سب سے خطے تعلق کر کے ذکر خدا میں مصروف ہو ادھر یہ حکم کہ حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا اس کے معنی یہ کہ ذکر حبیب ذکر خدا کا غیر نہیں و رفعنا لکا ذکر رکھ ہم نے رفع دی ہم نے مکانوں کو بلند کیا جہاں ذکر ہوتا ہے نہیں ہم نے تیرے ذکر کو رفع دے دی ہم نے تیرے ذکر کو رفع دے دی اب اگر حبیب کا ذکر ہو تو کوئی یہ نہ کہے کہ غیر خدا کا ذکر ہو رہا ہے کیا قیاد وہ رفع نہ لگا ذکر ہم نے تیرے لئے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ذکر حبیب بیدات نہیں درہا اسی منزلوں کو سمحلتے ہوئے اگر آپ طے کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کہاں تک جا رہے ہیں ذکر حبیب ہی ذکر حق ہے اس لئے کہ حبیب وہ جس نے ذکر حق کو قائم کیا حبیب وہ کہ اگر وہ نہ ہوتا تو ذکر حق نہ ہوتا اس لئے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا گفار عرب کی نمائندگی کرتے ہوئے کسی نے کہا تھا ہم نے سب دیکھ لیا سب دیکھ لیا پیغمبر دل کی حقیقت کو ہم نے پہچان لیا ان کی ساری مرضی بس اتنی تھی کہ عظام اللہ کے بعد اپنا نام شامل کر لیں عظام اللہ کے نام کے بعد اپنا نام شامل کر لیں اگر اپنی طرف سے شامل کیا ہے تو مسلمان و حشیار مسلمان و حشیار کتنی عبادت و پہرف آئے گا اور کیسے کیسے بزرگوں کی عبادتیں ضائع ہو جائیں گی اور اگر مرضی رب سے شامل کیا ہے تو مطلب یہ کہ خدا کے ساتھ اگر کسی بندے کا ذکر ہو تو وہ نیکی ہے بیدت نہیں میرے میرے ساتھ اور آگے پر جائیں و رفع ناؤ لکا ذکر رکھ ہم نے تیرے لئے تیرے ذکر کو بلند کر دیا سور انشرا آگے پر جائیے سور ساد سور ساد کلام مجید کا آتیس سور چھتیس سور یاسین سنتیس سور ساف آتیس سور 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 اب اس منزل پر پہنچ کر تو لطف آئے گا لطف آئے گا اور وہ لطف یہ کہ سور ساد میں رشاد ہوا پہلے یہ جان لو میں شاید آج شام سے خالق دن حال میں اس عمر کی وضاحت کر ہمارے لئے سرمایہ حیات بس اور سب یہی کہتے ہیں سب یہی کہتے ہیں اقتدار کے آلہ ترین مقام سے لے کر علم کی آخری حدوں تک یہی گفتگو ہے کہ بجوز قرآن کے کچھ نہیں تو واقعہ یہی ہے کہ بجوز قرآن کے کچھ نہیں مگر کوئی سمجھے تو سات بسم اللہ الرحمن الرحیم سات والقرآن زز ذکر سات قرآن کی قسم جو صاحب ذکر ہے سات والقرآن زز ذکر سات قرآن کی قسم جو صاحب ذکر ہے اب کس کا ذکر ہو رہا ہے سنتے جائیے وَذْكُر عَبْدَنَ عَيُّوْب نِحْمَ الْعَبْد اِنَّهُ عَوَّاب میرے بندے عیوب کا ذکر کرو کیا اچھا بندہ ہے میرا کیا اچھا رجوع کرنے والا بندہ ہے یہ قرآن یہ ذکر عیوب بیدت نہیں دیکھئے مقام قاتم سے آ رہا ہوں وہ رفع نالا کا ذکرت ہم نے تیرے لئے تیرے ذکر کو بلند کر دیا وزکر عبد ایوب میرے بندے ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو اللہ رہ بندگی کی شان جس کو خالق ہے ہمارا بندہ نعم اللہ کیا اچھا بندہ تھا اِنہو عفا وہ بڑا رجوع کرنے والا بندہ تھا میرے بندوں کا ذکر کرو ابراہیم کا اسحاق کا یاکوب کا طاقت رکھنے والے بندے تصیرت رکھنے والے بندے اِنہو اَقْلَسْنَا هُم بِحَوْلِسَتِ ذِكْرَتَّار ہم نے ان بندوں کو قیامت کے ذکر کے لئے خالص کر لیا تھا اِنہو مِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَئِنَ الْاَخْيَار یہ ہمارے مصطفیٰ بندے ہیں سورہ ساتھ ارے کیسے کیسے حافظ یہاں موجود ہوں گے میں ان کے حافظے سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ان آیتوں کی سمت وہ اپنے توجہ کو مناطف کریں وَذْكُر عبراہیم کا ذکر کرو اسحاق کا ذکر کرو یعقوب کا ذکر کرو نہیں وَذْكُرْ اسمائیل وَلْيَسَعَوْ وَذَلْكِفْلِ وَكُلُّمْ مِنَ الْاَخْيَارِ ذکر کرو اسمائیل کا الْيَسَعَا کا الْيَسَعَا کا نام تو لے لیا اس بھرے مجمع میں کتنے قرآن پڑھنے والے ہیں جن کو الْيَسَعَا کے حالات معلوم ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے ذکر کرو قرآن کہہ رہا ہے ذکر کرو کتنے یہاں ایسے حضرات جمع ہیں جو ذلْكِفْل کے حالات سے واقف ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے ذکر کرو وَذْكُرْ اسمائیل وَالْيَسَعَا وَذَلْكِفْلِ وَكُلُّمْ مِنَ الْاقِيَارِ اور جو جو میرے خیر پر چلنے والے بندے ہیں مقام خیر پر جتنے بندے آئے ان کا ذکر کرو بہت توجہ سے سنیے کاش اس وقت وہ حضرات دل و دماغ ہی کی صلاحیتوں کے ساتھ میری آواز پر توجہ کریں میں آیت کو پوری طرح سے پڑھ رہا ہوں بس ایک تو قرآن باقی ہے ذرا سا اس کو سن لیجے وَذْكُرْ عبادنا ابراہیمہ وَإِسْحَافَ وَيَعْقُوبَ وَلِلْعَيْدِ وَالْأَبْسَارِ اِنَّا اَخْلَقْنَاهُمْ بِقَالِصَةٍ ذِكْرَدَّارِ اِنَّهُمْ اِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاقِيَارِ وَاسْكُرْ اسْمَائِيلَ وَالْيَسْعَ وَذَلْكِفْلِ وَقُلْ لُمْ مِنَ الْأَقْيَارِ حَاذَا ذِكْرُونَ یہ ہے ذکر یہ قرآن کا جملہ ہے میری طرف سے نہیں حَاذَا ذِكْرُونَ میرے پروردکار تیرا ذکر بھی ذکر تیرا ذکر بھی ذکر اسمائیل کا بھی ذکر الْيَسْعَا کا بھی ذکر زَلْكِفْل کا بھی ذکر ابراہیم کا بھی ذکر اسحاق کا بھی ذکر یعقوب کا بھی ذکر پروردکار یہ ذکر تیرے ذکر کی ذکر تو نہیں ہے کوئی مخالفت تو نہیں ہوگی اگر میں ان کا ذکر کرتے رہوں تو کوئی مجھے یہ تو نہیں کرے گا کہ یہ ذَلْكِفْل کا ذکر کیا لیے بیٹھے ہیں آپ اگر الْيَسْعَا کا ذکر کروں کوئی اعتراض تو نہیں کرے گا کہ آپ یہ ذکر کیوں کر رہے ہیں اور تیسوہ سورہ سورہ مریم پہ آئیے اور اس منزل پر آپ دیکھیں کہ مریم کی کتاب میں یہ ذکر ہے ادریس کی کتاب میں یہ ذکر ہے اسماعیل کی کتاب میں یہ ذکر ہے اور اس طرح سے ہر نبی کا ذکر ہوا ادریس کے لیے کہا ہم نے اس کو ایک بلند مقام اتا کیا ایک ایک نبی کا قرآن ذکر کرے اور کہے وہ حازہ ذکرون اور پیغمبر کا ذکر کر کے کہے وہ رفعنا لکا ذکر یہ مقصد ہے یہ مقصد کائنات ہے آقر میں آنا ہے وہ رفعنا لکا ذکر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا حبیب اتنا بلند کیا کہ تیرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا سنو کرنا جنگ کرنا ہر منزل پر تو جو کہے اس کو اگر دنیا زمانے لا متناہی کے سلسلے میں آقر تک برابر کرتی جائے تو وہ ذکر بھی اور عبادت بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تھوڑی سی وضاحت ہو گئی تھوڑی سی وضاحت ہو گئی صاحبِ ذکر ہے اللہ کا حبیب و رفعنا لکا ذکر فرز القفل کے لئے ذکر ہے اسماعیل کے لئے ذکر علیہ سماع کے لئے ذکر ہے ابراہیم و اسحاق کے لئے ذکر ہے عدریس و مریم کے لئے ذکر ہے تو پھر پیغمبر ختمی مرتبت کا کیا کہنا و رفعنا اللہ کا ذکرت ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا اور اگر ذکر رسول کرتے کرتے ذکر رسول کرتے کرتے اگر میں یہ بتلاوں کہ پیغمبر نے بھی کسی ذکر کی طرف ہدایت کی تو دراصل توجہ کے ساتھ اور خلوصِ دل کے ساتھ اسی شرط کے ساتھ کہ ایراز نہ ہو مو نہ مورو اور پھر قصادتِ قلب نہ ہو اس منزل پر آؤ تو ایک ذکر اور ملے گا اور کس شان ذکا کہ زیانو مجالی سکم بے ذکر آلی ابرابی آلی ابرابی بہر آجی بات تھی مگر واضح کر دیا فَإِنَّا ذِكْرُهُ ذِكْرِ اس کا ذکر میرا ذکر وَذِكْرِ ذِكْرُ اللَّهُ وَذِكْرُ اللَّهُ عَبَادَةً اس کا ذکر میرا ذکر ہے میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر عبادت ہے ممکن ہے یہ کہا جائے کہ حدیث کے رجال شاید صحیح نہ ہو کہیں ممکن ہے کسی کو سند میں شک ہو کسی کو سند میں شک ہو روایت میں شک ہو تو درائت تو شک کا مقام نہیں ہے درائت تو شک کا مقام نہیں ہے ذکر کی منزل ذکر کی منزل اور ذکر رسول کی منزل اور ذکر رسول میں بھی مقام دعا اور مقام دعا وہ کہ جنگ کا میدان عمر ابن عبدوت کی آواز کوئی حیم مقابل پانے والا یہ درائت ہے یہاں سند کی ضرورت نہیں ہے یہ درائت ہے کوئی حیم مقابل پانے والا جاتے تو آج تک فخر ہوتا آج تک فخر ہوتا اور معلوم نہیں کہ شاہن سے اس اس تکار کا اظہار ہوتا کوئی حیم مقابل پانے والا اور ایک سناتہ تھا کہ چھایا ہوا تھا دوسری مرتبہ آواز تھی اور دوسری مرتبہ سناتہ جواب ایک ہی طرف سے دوسری مرتبہ آواز اور دوسری مرتبہ پھر جواب اور سناتہ پیغمبر نے جو کچھ کہا وہ آپ کو معلوم ہے مگر میں ذکر کی منزل پر ہوں آمادہ کیا آمادہ کیا گھوڑے پر سمار کیا اور دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا کہا خدا مندہ خدا مندہ تو نے تو نے جنگ بادر میں مجھ سے تچازاد بھائی کو میرے لے لیا پرورتگار تو نے جنگ موتا میں میرے ایک اور تچازاد بھائی کو لے لیا پرورتگار جنگ اوحد میں میں نے ایک اور قربانی دیتی پرورتگار میں اس کو بھیج رہا ہوں آج تو اس کا محافظ ہو جاؤ تُو اس کا محافظ ہو جاؤ دعاِ رسول ذکرِ رسول ختم ہوا زمانہ گزرا واقعات ختم ہو لے وہ وقت بھی آیا جو شورہ کی منزل تھی اور اس مقام پہ علیہ کہتے ہوئے پائے گئے میں تم کو قسم دیتا ہوں اللہ کی ایک واقعے کی گواہی تو دے دو سب لوگ متوجہ تھے کہ کیا واقعہ کہ یاد ہے تم کو جب میں امر ابن عبدوت کا سر قلم کر کے اس کے سر کو بائیں ہاتھ میں لگتائے ہوئے اور سیدھے ہاتھ میں میری وہ تلوات جس سے لہو کے خطرے ٹپک رہے تھے جب میں لے کے چلا تو تمہاری صفحیں بندی ہوئی تھی اور تم مجھے بلند ہو کے اس طرح سے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی صبح کے تارے کو دیکھتا ہے صبح کے تارے کو دیکھتا ہے یہ قدمت ہے یہ قدمت حق ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ بھی ایک منزل ہے کہ جہاں پیغمبر اشارہ کر دیں جہاں پیغمبر اشارہ کر دیں کہ دیکھو یہ ذکر رہے یہ ذکر رہے ہم اور کچھ آپ کو تھوڑی سی زحمت لیں گے بشرتے کے آپ متوجہ ہوں اور میں جانتا ہوں کہ یقیناً اتنا وقت نہیں ہے ایک تفصیل سے گفتگو ہو سورہ بقرہ ایک چھوٹی سی آیت ذرا یاد رکھ کے جائیے ارشاد و فذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں بھئی بہت توجہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں مفسرین نے لکھنا شروع کیا فذکرونی بل اسلام اذکرکم بے نور الاسلام تم مجھے یاد کرو قبول کرتے ہوئے میں تم کو تمہارا ذکر کروں گا نور اسلام عطا کرتے ہوئے فذکرونی بل ایمان اذکرکم بل امان تم ایمان سے مجھے پکارو میں تم کو امان دے کے پکاروں گا امان دے کے یاد کروں گا فذکرونی بل غربت والمحبہ تم اپنی حیرانی میں اور محبت کے ساتھ مجھے پکارو اذکرکم بل وحدت والقربہ میں تم کو توحید کے عالم میں مقام تقرب پر دیکھوں گا اور تمہارا ذکر کروں گا اور آخری منزل فذکرونی بے بزلی الوجود والفنا اذکرکم بے نائل الاطاو اول بقا تم مجھے پکارو اپنے آپ کو مٹا کر اپنے وجود کو میری بارگاہ میں نظر دے کر اور میں تمہارا ذکر کرتے جاؤں گا تم کو پکائے دوام اتا کر کے تم فنا ہو کر مجھے پکارو میں تم کو پکا اتا کر کے تمہارا ذکر کرتا جاؤں گا تو جن بندوں نے اپنے آپ کو اس کی راہ میں فنا کر دیا یقینا اللہ نے ان کو پکائے دوام اتا کی اور خدا برا پر ان کا ذکر کرتا جا رہا ہے بھئی میں نے کچھ کہ دیا دراسی توجہ رہے پھر واپس آتا ہوں جلدی میں میں نے یہ جملے ادا کیے ہیں مجھے وقت قیال ہے فاسکرونی اسکرکو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں اور خدا جس کا ذکر کرے تم اس کا ذکر نہ کرو گے خدا جس کا ذکر کرے تم اس کا ذکر نہ کرو گے اور اس شان جا ذکر کرے اللہ نے صاحبان ایمان ان کے نفسوں اور ان کے اموال کو خرید لیا کہ اب ہم ان کو جنت دیں گے بھئی غارت سنیے کن کا ذکر کیا ہے کیسے ذکر کیا ہے اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کی جانوں کو اور ان کے اموال کو خرید لیا ان کو نعمتِ عبادی دیں گے لذتِ عبادی وہ کون لوگ ہیں اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں قتل کرتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں صرف قتال کرنا نہیں ہے صرف قتل کرنا نہیں ہے شرطیں تین اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں قتل کرتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں یہ اللہ کا وعدہ حق ہے تورات میں بھی آ چکا ہے یہ وعدہ انجیل میں بھی آ چکا ہے قرآن میں بھی آ چکا ہے اللہ سے بڑھ کر وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے پس خوش ہو جاؤ کیا اچھا تم نے سودا کیا کیا اچھا سودا کیا کس طرح سے تم بھگ گئے بے تم نے کس طرح سے اپنے آپ کو بیچا اس پر شکر کرو جالے کا ہوا الفوض العظیم یہ بڑی کامیابی ہے تو وہ بندے جن کے لئے وعدہ دورات میں ہو انجیل میں ہو قرآن میں ہو جو قتال کرنا جانتے ہو جو قتل کرنے کا سلیقہ رکھتے ہو جو قتل ہو جانے پر پابند ہو وہ بندے کسی اور کی بایت کر رہے ارے خوش ہو جاؤ بشارت تمہارے لئے ہے بشارت طلب کرو کیا اچھا تم نے سودا کیا کیا جان تم نے پیچ دی ہے اپنے خالق کو پھر بایت پھر بایت تو قرآن دن کا ذکر کرے اس شان سے کہ یہ فوض عظیم کی منجل پر ہے پر چکا ہوں آئے اتنے صفات اور پھر بایت کر رہے پھر بایت کر رہے اور چونکہ بایت نہیں کی اس لئے ذکر نہ ہو بایت نکی اس لئے ذکر نہ ہو بایت نکی اسی لئے ذکر ہو بکی ہوئی چیز کو کسی اور کے ہاتھوں نہیں بیچا شرافت نفس ہے کرامت ذات ہے حوصلہ بندگی ہے وعدے کا قیال ہے اچھا تاجر ہے پرورتگار میں بیچ چکا ہوں اب یہ میری ملکیت نہیں ہے اب یہ سب گھر تیرا ہے اب یہ سب گھر تیرا ہے میرے مالک اب جس کو تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں اس کے لئے پہلے وعدہ کر چکا ہوں ان کے نام دفتر شہدہ میں سب ہے ان کے علاوہ اور کوئی نہیں آئے گا میرے معبود جانے والے شب آشور جا چکے ہیں وہی رہ جائے جن کے نام دفتر شہادت میں سب ہے وہی وہی کہ جن کا ذکر کیے جاؤ ذکر کیے جاؤ یہ ذکر غیر قدا کا ذکر نہیں ہے من دون اللہ نہیں ہے اللہ لفظوں پہ غور کیجئے من دون اللہ نہیں ہے یہ معزون من اللہ ہے یہاں اذن ہے کہ ذکر کرو من دون اللہ اور معزون من اللہ کا فرق جانو اجازت مل گئی کہ ذکر کرو اس لئے ذکر کرو کہ تم میں شرافت آئے اس لئے ذکر کرو کہ تم میں کرامت نفس پائدہ ہو اس لئے ذکر کرو کہ تم جانا کہ قربانی کی منزل کیا ہے باپ نے منزل امینا پر بیٹے کو لٹا دیا اور یہی کہا کہ اسماعیل میری تمنہ یہی ہے کہ آج میں امتحان خلط میں کامیاب ہو جاؤں وہ ابراہیم کے لئے سزاوار تھا وَنَا دَيْنَا هُئِنْ يَا ابراہیم ہم نے آواز دیا ابراہیم بس بس آئے ابراہیم ہم سمجھ گئے کہ تمہاری نیت کیا ہے اِنَّا قَضَعُ لِكَ نَجْزِلْ مُحسِنِينَ ہم اسی طرح سے نیکی کرنے والوں کا بدلہ دیتے ہیں ابراہیم اِنَّا حَوْضَ لَبَلَعُ الْمُبِينَ یہ بڑا امتحان ہے ابراہیم یہ بڑا امتحان ہے بیٹے کا تہہ خنجر آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے وہ فَدَعِ نَا حَوْضِ زِبْحِ نَجْزِلْ ہم نے اس کو زِبْحِ عظیم سے بدل دیا قربان کا ہے محبت میں یہ آسان نہیں ہے یہ عمر کہ بیٹا رخصت مانگے اور باپ یہ جانتا ہو کہ اب اب اس کا پیمانِ حیات لبرید ہو چکا میں نے کچھ اشارہ کیا تھا کل اور شام کی مجلس میں کچھ تھوڑا سا پسکرہ کیا تھا محرم کی پانچویں تاریخ ہے عزیزوں کے ذکر کا آغاز ہو چکا ہماری چانے قربان اور پھر ہم شکلِ رسول کا ذکر اور پھر شبیحِ پیمبر کا ذکر اور پھر نس سے معصوم دلوں کو تھامو نس سے معصوم گھوڑے کو طلب کیا رکاب کو باپ نے تھاما بیٹے نے رکاب میں قدم رکھا پشتِ ذین پہ بلند ہوئے اور ایک مرتبہ حسین نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے وہ جنگِ قندق یہ کربلا کی منزل سلسلے کلام پیش نظر رہے اللہم اللہم مشہد قد برضا الیہم غلاما عجبہ الناس قلقا و قلقا و منطقا بے رسولک فروردگار اب وہ جا رہا ہے ان کی طرف جو رفتار میں گفتار میں گردار میں تیرے رسول کے مشہدتا بیٹا چلا بیٹا چلا مقالف کے لشکر کے سردار باؤں کو رکابوں میں جمع آئے زینوں سے بلند ہو ہو کے دیکھ رہے ہیں ارے علی اکبر آئے علی اکبر آگئے کیا بات ہو گئی پہلی منزل پر حسین نے اپنے جوان بیٹے پھرے تھا اور یہاں ابھی سلاری آہستہ آہستہ چلی مل کے دیکھا باپ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں کوڑے کو روکا عدب سے کوت پڑے کہا بابا کیا ہے کیا ہے بابا آپ کیوں آ رہے ہیں کہا علی اکبر آہستہ جاؤ تم نہیں جاتے اوہ بیٹا میری جہن جا رہی ہے علی اکبر آہستہ جاؤ اور جب یہ جملے کو قتم کیا تو علی اکبر نزدیک آئے پہلے تو قدم بوسی کی عزت حاصل کی اس کے بعد باپ کے کوشح ہوایا ان تک لبوں کو لا کے کچھ کہا اٹھارا پرس کی عمر ہے مور یقین کہتے ہیں بیٹے کا قد اتنا ہونچا ہو چکا تھا کہ اس کو جھکنے کی ضرورت نہیں تھی ہائری جوانی اکبر کی کان میں بابا جے کچھ کہا علماء مقاتل لکھتے ہیں سبکا علیہ السلام پکاہن آلیا حسین پکار کے روئے حسین پکار کے روئے اور رو کے واپس آئے جو ہی واپس آئے اقیمِ کاف پرداؤ لکھ کے نے کہا صبح سے اب تک اتنی میتیں آئیں آپ کبھی پکار کے نہیں روئے آکر بیٹے نے کیا کہا تھا یہاں پکار کے روئے آپ مجھے معاف کریں دو چار منٹ زیادہ ہو جائیں گے مگر میں کیا کروں منزل بھی قریب آ رہی وقت بھی تیزی سے گزر رہا شاید پھر زمانہ ہمارا ساتھ نہ دے کہا زینب زینب ادھر آؤ نزدیک آؤ زینب کوئی نہ سنے دنیا میں قائدہ ہوتا کہ بولھا باپ جوان بیٹے کو وسیعت کرتا ہے زینب عجیب وقت ہے یہ جوان بیٹا مجھ بولے باپ کو یہ کہتا ہے کہ بابا جب میں مارا جاؤں میری لاس قیمے میں نہ لگا میری ماں غریب ہے میری ماں پردیسی ہے میں نے آپ کو ذہمت دی نا میں نے آپ کو ذہمت دی بس یہ دو جملے یہ دو جملے میں شہادت نہیں پرسکوں گا معلوم نہیں کہا کس وقت کس منزل پر یہ شوق مجھے کھینچ لے جائے گا حسین ابن علی تناب قائمہ پر سر رکھے ہوئے بیٹے کی لڑائی دیکھ رہے ہیں زینب قائمہ کا پردہ اٹھا کے بھائی کے چہرے کو دیکھ رہی تاکہ اگر بیٹے پر کوئی تکلیف گزرے تو باپ کے چہرے کا رنگ بدلے گا اور باپ کے چہرے کا رنگ بدلے تو بہن دیکھ لے گی اس طرح سے لڑائی علی اکبر کی زینب بھی دیکھ رہی تھی کہ بے اختیار کہا زینب امی لیلہ کہاں ہے زینب نے آوازی بھابی دراؤ بھابی دراؤ امی لیلہ آئی تو حسین نے کہا بی بی میرا بچہ جنگ میں گھر گیا ہے سنتا ہوں میرے نانا سے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے جاؤ امی لیلہ علی اکبر کے لیے دعا کرو امی لیلہ آئی خیمے کا فرض اٹھا دیا بالوں کو کور دیا پروردگار میرے بچے کر پروردگار میرے بچے کر